اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں دھمبا کڑائی جسے شمواری کڑائی بھی بولتے ہیں اور آج یہ دیکھیں میں نے دو کلو یہاں پر میرے پاس دو کلو کے قریب دھمبا ہے دھمبے کا گوشت ہے اور جس کو میں نے ہلکا سا ایک جوش پانی بوائل کر لیا ہے تاکہ اس کا اوپر سے گندگی صاف ہو جائے اور آن جلا کے اب میں نے یہ دیکھیں میڈیم آن جلا کے رکھ دیا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک گٹھی لسن کی اور ایک ٹکڑی جونسی ہے ادرک کی یہ دیکھیں جیس میں میں نے یہ شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈیڑ لیٹر کے قریب پانی آئیڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی پانی آئیڈ کر لیا ہے میں نے اس کے اندر اب اس کو میں 30 سے 35 منٹ کے لیے میڈیا مانچ پر پکنے کے لیے دھام کے رکھ دوں گی اور نیکسٹ اپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر اس کو تھوڑی سی ہیٹ آ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ڈھائی سو گرام کے قریب دمبے کی میرے پاس چربی ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی میں یہ دیکھیں جی بسم اللہ کے قریب اب اس کو میں 30 سے 35 منٹ کے لیے دھام دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 30 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً ہاف اور اب میں اس کو چیک کروں گی بسم اللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ اس کی رنگت چیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس ٹائم پر میں اس کے اندر یہ ٹوماتوز ہیں جو میں نے ساڑھے تین سو گرام کے قریب ٹوماتوز لیے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو صرف دو پیسز میں میں نے کٹ کر لیا اور یہ میں اس کے اندر شامل کر لوں گی یہ دیکھیں جی ساڑھے تین سو گرام کے قریب ٹوماتوز ہیں میرے پاس جو میں نے اس کے اندر شامل کر لیے ہیں اب میرے پاس ہے ایک مٹھی کے قریب ہڑی مرچ جو میں نے کٹ کر لیا میں اس کے اندر شامل کر لوں گی اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں نمک مرچ کچھ بھی شامل نہیں کیا صرف لسن ادھرک ٹاماتوز اور اب میں نے ہڑی مرچ شامل کی ہے اس میں اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کیلئے دوبارہ سے ڈھام دوں گی میڈیم آنچ پہ بسم اللہ رکھونے رہیم اب میں اس کو اپن کر کے چیک کرتی ہوں ٹاماتوز ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اب میں اس کو پی لوف کر لوں گی اپنے ٹاماتوز کو پی لوف کر لوں گی ان کے چھلکے اتار لوں گی ایسے ہی سب کے یہ دیکھیں جی ہم نے ٹاماتوز کے چھلکے اتار لی ان کو پی لوف کر لیا اچھی طرح سے اب میں اس کو ذرا سا گھما لوں گی چمچ اس میں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت زرا سی بھی خڑاب نہیں ہوئی ہے بلکل بھی یہی طریقہ کا رہا ہے کہ ہم اس میں اگر اپنی نمک میں چائٹ کر لیتے تو یہ کالا کالا سے ہو جاتا اب میں ان ٹاماتوز کو اچھی طرح سے اس میں میکس کر لوں گی اب ان ٹاماتوز کو اچھے سے میکس کر لوں گی میں اس میں میکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک چمچ میں نے سفید مرچ لی رہی ہے پی سی بھی اور ایک چمچ ہی میں نے لیا ہے نمک کا اس بے ضرورت آپ کو جتنی ضرورت ہو ان کو دبار کرتے ہیں جب بلى یا ہے اس میں شامل کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو اس کا پانی درائی کر لوں گی اور اس کو بھون لوں گے بہرанов چھے سے یہ دیکھیں جی اب یہاں پر دو چمچ کے قریب میں اس میں شامل کروں گی دہین یوگرٹ ذہن اس میں دو چمچ کے قریب میں نے شامل کر لیا ہے اب اس پچھے سے میں میکس کر لوں گی ایسا پانی میں پھش کر کریں گی اچھا سا دری کر دیں گی اندارہ پانی میں دھونے پر آشک ہے چربی نے اپنا کام کر دیا ہے گھی ریلیس کر دیا ہے دھمڈے کا مطلب ہی اپنی چربی میں پھتا ہے ایکسٹرا اوائل اٹھا نہیں سکتا دو منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے میں گون لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں بسم اللہ راکمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کو دم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری شمواری دنبک رہی کیسی ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں بسم اللہ راکمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہماری شمواری دنبک رہی بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی رنگت اور بہت ہی زبردست سا اس کا ٹیسٹ بھی ہے تو میرے چینل کے ساتھ یوں ہی بنے رہی ہے اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اور مامس کیچن ویچھ ہی کوئی اجازت دیجئے اور سپیشل پریئرز میری ساز کے لیے اور اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ